بیف پیٹیز ہی پیٹیز نظر آ رہی ہوں گی ہوئے 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 اور یہاں پر تیار ہو رہا ہے جیسٹی چکن برگر سیزننگ ڈالی جا رہی ہے پیٹیز کے اوپر بیف پیٹیز بیکن لیٹس چیک کریں چیک کریں ہوئے 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 اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور گائز آج کے ویلوگ کا جو سین ہے نا میں ٹرائے کروں گا بی بوائز برگر آرچیٹیکٹ میلٹن سنا ہے یہاں کے بیف برگر چیزی برگر چیز گنید چیزی چیکن اور میگا بائٹ کا جو ٹیس ہے نا اس کی کیا ہی بات ہے لیکن میں نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا آج کے ویلوگ میں میں ٹرائے کروں گا ان کے برگر اور ساتھ میں میں نے سنا ہے ان کا جو فریرو شیک ہے نا اس کی بات ہی کوئی اور ہے تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور سٹارٹ کرتا ہوں آج کا ویلوگ یہ ملٹن ڈاؤن ڈاؤن ہے جو کہ کافی خوبصورت بنا ہوا ہے لائٹ شائٹس لگی ہوئی ہیں سائی ہاؤس کیزین اور سامنے بی بوائز کا بورڈ مجھے نظر آ چکا ہے اور بس میں پہنچنے والا ہی ہوں کافی زبردست لائٹس لگی ہوئی ہیں ڈاؤن ٹاؤنگ آلماس ہر شہر کے زبردست ہوتے ہیں کینیڈا میں تو گائز چلتے ہیں بی بوائز کے اندر باہر انہوں نے ڈیل شیز لگائی ہوئی ہیں اور اندر سے کافی خوبصورت بنا ہوا ہے چیز کیک ڈسپلی میں لگے ہوئے ہیں ساتھ ہیملی چوکلیٹ کیرامل براؤنی ڈرینکس گائز چیک کریں کتنے زبردست طریقے سے یہ فلپ کر رہے ہیں تو گائز آپ ریڈی ہونے لگا ہے ہمارا میگا وائٹ تین تین پیٹیز ان کے ہاتھ میں ہیں یہ تینوں بیف کی پیٹیز ہیں تینوں بیف کی پیٹیز ہیں اور آپ لوگوں کے پاس فریش ہوتا ہے روز فریش نکلتا ہے روز فریش نکلتا ہے باری آتی ہے چیزی چکنگی تو یہ یوزیوری کنی درہ میں ریڈی ہوئیت ہے چیز گنیٹ برگر بن کو ڈالا جا رہا ہے ٹروسٹر میں اور دیکھیں کتنا زبادست توس ہو کے نکل رہا ہے بانٹ تو اس سے آپ مجھے دو ہے کہ کتنا ہی ریڈی ہوئے تو گائز کرش کیا جا رہا ہے چیزی چکن ڈالا رہی ہے چیز اچھی خاصی چیز ڈالی جا رہی ہے اس کے اوپر پانی اور ڈالا جا رہی ہے اس میں پانی اور ڈالا رکھ لیا گیا ہے اور فائنلی باہر آگیا ہمارا بانٹ اور آ چکا ہے ہمارا چیزی چکن تو گائز اب ریڈی کیا جا رہا ہے میرا میگا بائٹ ہوئے 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 چیز رکھی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک اور چیز جلے گی اس کے اوپر تو اب ریڈی ہونے والا ہے میرا میگا بائٹ چیک کریں کتنی لیرز لگی ہوئی چیز کی ساتھ میں ڈالی گئی ہیں ٹاپنگز اور اوپر اس کے ڈالا گیا ہے بیکن فائنز اب ڈالی جا رہی ہے چیز چیز گنیڑ کے اوپر اور اس کو دم لگا رہی ہے چیک کریں چیز کتنا ضب دست میٹ ہو چکا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہوئے ہوئے چیزی نیگا بائٹ فریرو ملشے جلدی سے چلتا ہوں اس کے ریویو کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا ٹیس کیسا ہے سب سے پہلے چیزی چیکن جس نے مجھے کافی پریشان کیا ہوا ہے چیک کریں چیک کریں ہوئے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوئے 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 کیا بات ہے مزہ آگیا ہے انہوں نے اچھی خاصی چیز ڈالی بھی ہے اس کا فلیور آ رہا ہے میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے اور یقینین اس کو دیکھتے ساتھ آپ کے موں میں پانی آگیا ہوتا ہے اب چلتے ہیں میگا بائٹ کی طرف بی فیٹیز بیکن لیٹس ہوئے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتا ہی مزہ آگیا ہے میں کہتا ہی مزہ آگیا ہے میں نے کافی ہٹسے بعد ایسا میگا بائٹ کھائیا ہے کینیڈا میں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فولی لوڈڈ میگا بائٹ ہے جو انہوں نے سیزننگ کی تھی بیف کے پیٹیز کے اوپر جو اس کا فلیور آ پا آ رہا ہے اس کا لیولی کوئی ہو رہا ہے موسیم سٹوری اچھے خاصیں میرے ہاتھ بڑھ چکے ہیں وہ وہ بڑھ چکے ہوں میں نے اچھی خاصی چیز ڈالی لیٹس کے اوپر اونو زبدس ریل لگا ہی نہیں ہے جو تیز آ رہا ہے وہ بہت زبدس آ رہا ہے اور بیکن سب سے بڑی بات ہے مجھے حلال بیکن مل ہے حلال بیکن ملتا نہیں ہوتا کینیڈا پر مسلم سٹورز ہوا ہیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ ہمیں حلال کوئی جنہی ملتا ہے اور تب سے بڑی بات دیکھیں اوپر سے میگا بائٹ سے مدہ آ گیا اب باری آتی ہے چیز گن ایٹی آپ سوچ لیں کتنی چیز ہوگی اس میں تائی کرتا ہوں بسم اللہ رحمان میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے اس بلگر چیز لوگر میرے لئے یہ بہترین بلگر ہے ہر ایک بائٹ کے ساتھ آپ بھی تیمی بڑھتی ہے کارک بہترین MALL کیونکہ ہر برگر کو چیز کتھے بھی ہی ہوں یہ لوگ ہے نے سے پیچھا تھا یہ لوگ کہتا ہے ہم qu� Morm بیو اور چکن ڈیوز پتے ہیں جو اس کا ٹیسٹ ہمیں گھائی ہے فریش ہونے کی بہت سے وہ بہت زبط رسا رہا ہے اب چلتے ہیں فریرو میل شیکی طرح فرائی کرتا ہوں سوکریٹ کا پیور آ رہا ہے کہ بریک لگنا بڑی مشکل ہے اچھا خاصا پریمی ہے اور جو اس کے ٹیسٹ کا لیول ہے تو گائیس آج کا میرا بیلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو چینل کے لائک کمیٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور آپ دھولئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ نہ سکیں تھینکس پور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں